یہ دیکھیں یہ سامنے جو پہاڑ ہے یہ 2005 کا جو ارتکوک آیا تھا اس میں سے اس کی شاکنگ کے ساتھ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا مطلب جیسے ہی زلزلہ آیا اب یہ اس کا حصہ جو نیچی آیا ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے جی اب ہم نیچے جا کے بھی اس کی ویڈیو کریں گے تو یہ میں آپ کو دکھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ پہاڑ جو نا دو ٹکڑے ہو گیا تھا دو ہزار پانچ آٹھ اکتوبر کو جو زلزلہ آیا تھا یہاں پہ پشمیر میں اور یہ اس کا پورا حصہ یہاں پہ آیا ہے اور اس نے دو طرف جیل بنا دی یہ اس طرف کی جیلیں اور ایک اس طرف کی بہت ہی خطرناک زلزلہ آیا تھا اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کا جو حصہ نیچے آیا ہے اس کے نیچے ساتھ گاؤں ہیں تو ہم نیچے جا کے لوگوں سے باتیں کریں گے پوچھیں گے کہ کتنے گاؤں ہیںрахتے ہیں اسلام علیکم اگر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی فدمت میں حاضر ہوں اور آج جس چیز میں بناوں کا وہ ہے آہ 2005 جو آٹھ اکتوکٹ جلزلہ آیا تھا اس پہ جو نقصان ہوا تھا اس کا ایک جو ہے ایک جگہ ایسی ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اس کا ایک پہلو ہے تو وہ جگہ یہ ہے کہ یہاں پہ جب ایک پہاڑ جو دو ٹکڑے ہو گیا تھا جب دو ٹکڑے ہو گیا تھا اس کا ایک حصہ جو ہے نا بھوسری طرف چلا گیا تھا ٹوٹ کے وہ جو حصہ ہے نا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا جو میرے پیچھے نظر آ رہا ہے نا یہ وہ حصہ ہے جو پہاڑ سے ٹوٹ کے اس طرف آیا تھا دو ہزار پانچ کی بات کر رہا ہوں آئچہ پہ تریباً پندنہ سال پہلے جب آنے سکتہ سال پہلے اور اس کے نیچے کم سے کم بھی جو نا چار سے پانچ گاؤں اس کے نیچے آیا ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب اس کا میں حصہ آپ کو دکھا رہا پورا آپ کو مصر ویک رہا ہوں گا اس کا کہ جب یہ پہاڑ دو ٹکڑے ہوئے تھا اس کا حصہ وہاں سے جب نیچے آیا تھا اور یہ یہ وہ حصہ ہے اسلام علیکم یہ دوستو نا یہ سامرڑا باڑی ہے یہ حلی کہ اس اللہ لوگ آتے ہیں کہ گراہن کتنے گراہن ہیں اس اللہ اس اللہ سات گراہن ہیں سات گراہن ہیں اس کے نیچے سات گاؤں جو ہیں نا دب گئے ہیں تو گریباً دے گریباً کتنے لوگ مرے ہیں حسین اس اللہ کم آ کم یہ لوڈی آباد آلے درستان ساترہ سی لوگ ساترہ سی لوگ زیادہ ساتھ رہے ہیں ساتھ رہے ہیں ساتھ رہے ہیں وہاں سے آیا تھا تو اس پر عبادی تھی یہاں پر لوگ رہ رہے تھے تو یہ سارا پہاڈ دو ٹکڑے میں ہوا تھا دوزار پانچ کے زندلے میں یہ پیس وہاں سے اٹھا کے ادھر آگیا ہے اب یہ اس جگہ دیکھیں بکریاں چوکھ اور مندیاں سب بکریاں چوکھ اور مندیاں ہوں تا کئی صاحب ہی نہیں اچھو اوہی نال مال میں ہوشی ہو نال نال مال والی نال گیا لوگی جے بس ہاں چکار علی سیڑھا یہ جیل جڑھی ہے چکار علی سیڑھا یہ بنیاں بنیاں سلمیاں 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 یہ گرینڈری نہیں ہے کس پاردہ کوئی لگیا ہے مجھے لگیا ہے یہاں جنگلات آلیاں جنگلات آلیاں جنگلات آلیاں جنگلات آلیاں چلو ٹھیک ہے جاچا بس ہی پوچھتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم ہم ایک اور بھائی کے پاس آئے ہیں یہاں پہ جو رہتے ہیں علاقہ مکین ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کی کہانی کیا ہے اور یہ کیسے یہاں پہ آئی ہے یہ پہاڑی اسلام علیکم سر علیکم اسلام سر یہ بدائی ہے یہ ٹکڑا آیا ہے اوپر سے ٹوٹ کے اس کے ساتھ پہاڑ سے کب کہا یہ یہ آٹھ اکتوبر دوزار پانچ میں یہ جلزلے کے ساتھ ہے یہ نیچے یہاں پہ تقریباً دو گاؤں اس کے نیچے ہیں اس کے نیچے دو گاؤں ہیں ٹھیک ہے تو کتے لوگ ہوں گے اندازن جو اس کے نیچے ہیں تقریباً یہاں پہ ایک گاؤں میں تقریباً رہتی تھی ایک سو سترہ فیملی رہتی تھی اوکے اس کے تقریباً صرف سٹھ سٹھ جو لوگ لوڈی عباد والے بچے ہیں اور اوپر جو تھی وہاں پہ کافی اوپر میں جو لوگ تھے جو اوپر والے یہ سلیڈ میں سیدھے نیچے اسی سلیڈ میں آئے تقریباً تین سو یہ پہاڑ کا حصہ ہے اس کے نیچے دب گئے اس میں سے تقریباً پانچ چھے بندے ایسے ہیں جو اس سلیڈ سے زندہ بچے ہیں یہ موجزہ ہے یہ موجزہ ہے موجزاتی طور پر زندہ بچے ہیں یہاں سے اپنا سمان اٹھا کر بیگ سیڈ پچے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد سے یہاں پر کوئی سبزہ بغیرہ بھی نہیں ہوا یہ پہاڑ کا حصہ ہے یہ تقریباً ہے یہ سبزہ نہیں ہے پہلے ہم نے یہاں پلانٹیشن کی ہے ٹھیک ہے لیکن نہیں ہوئے ابھی دوبارہ کوشش کریں ٹھیک ہے سر بہت شکریہ کیا چاہتا کریں آپ لیکن آپ آپ آپ